جب سے شادی ہوئی اس تو وزیراعظم نے دیکھ رہا ہے اس سے کامل آپ کے پاس کو لیڈر ہے میں آپ جواز کے علاوہ یہ بتاؤ اس لیے شادی کی ایک غریب آدمی رن مرید ہو اس کی سمجھ آتی ہے اتنا بڑا آدمی رن مرید ہو میں نہیں ہوتا سر اببہ ہوتا ہے اببہ پانچ سے ہوتا ہے اببہ ایک ہوتا ہے اسلام علیکم شان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دیسی چوچا اوہ سوری دیسی انکر زاہد خان ہم بات کریں گے کیپٹن سفدر صاحب کے بارے میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جنہوں نے کہا جی میں نے شادی کے بعد صرف یہی خواب دیکھا ہے کہ مریم نواز وزیراعظم ہے مریم نواز کو دوہزار اٹھارہ سے وزیراعظم دیکھ رہا ہوں بلکہ میں جب سے شادی ہوئی اس کو وزیراعظم نہیں دیکھ رہا ہوں اس سے کامل آپ کے پاس کو لیڈر ہے میں آپ نواز کے علاوہ یہ بتاؤ اس لیے شادی کی اس بات کا اثر عوام پہ کیا پڑا آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک ینگ نیوز انکر ہے نومان علی صاحب ان سے پوچھیں گے کہ یہ بیان کہاں تک اچھا ہے اور کہاں تک برا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علی صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ اور دوسرا میں آپ کو مبارک بات بھی دوں جس طرح آپ نے چینل بنایا اور لوگوں کے چیوروں پر مسکراہت آپ لاتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو ترقی بھی دے اور جو آپ بیان کی بات کر رہے ہیں اور یار جان دیا کروے دیکھو ایڈا بھی کوئی بیان نہیں آگیا تو اسی کے عوام میں کیا ان کا اثر پڑے گا عوام میں کیا اثر پڑنے اس کا انہوں نے بیان دیا کہ یار جب سے میں شادی ہماری ہوئی ہے میں تب سے انہیں وزیراعظم دیکھ رہا ہوں یہ ان کی ایک محبت ہے اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا ہے آپ نے اس کا بتنگڑ بنا لیا ہے کہ یار وہ عوام پہ کیا اثر پڑے گا عوام پہ اثر پڑتا ہے مہنگائی کا عوام پہ اثر پڑتا ہے یا بیروزگاری کا اور اس کا بیان کا کیا اثر پڑنا ہے اس کا انہوں نے کون سا کوئی اپنا بیان دے سالمیت کے خلاف کوئی بیان دے دیا ملکی سالمیت کے خلاف بیان دے دیا انہوں نے اپنی ایک محبت برا انداز تھا انہوں نے کہا جی میں تو جب سے شادی مطلب میں نے کی ہے تب سے امان وزیراعظم دیکھ رہا ہوں اس سے عوام کا کیا اثر پڑے گا وہ بھی عام آدمی کی طرح ہی ہیں ہماری طرح ہی ہیں وہ بھی جس طرح آپ کی بیوی ہیں آپ نہیں کہتے کہ میری بیوی میری بادشاہ ہے نہیں ہم تو کہتے ہیں عام آدمی اور جو کیپٹر سفدر صاحب ہیں ان میں زمین اسمان کا فرقہ ایک غریب آدمی رانمرید ہو اس کی سمجھ آتی ہے اتنا بڑا آدمی رانمرید ہو پہلے تو یہ بھی کلیر کرنا چاہئے کہ آپ نے کہا رانمرید وہ رانمرید کہاں سے ہو گئے انہوں نے کہا جسٹ یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ یار میں جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے میں نے وزیر آدم دیکھ رہا ہوں اس میں رانمرید والی کونسی بات آگئی یہ رانمرید یہاں کہ اس کا مطلب کہ وہ صرف وزیر آدم کے چکر میں انہوں نے شادی کی ہے اور باقی کوئی چکر نہیں یہ ان کی ایک محبت ہے جس طرح ایک لیول ہوتا ہے محبت کا یار میں جب سے آپ سے شادی محبت میں آپ سے کرتا ہوں آپ ہی میرے لئے سب کچھ ہیں جس طرح کہ بیانات آج کل عام آدمی دیتا ہے عام سٹوڈنس کے درمیان آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں وہ جس طرح بیان ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے کہ یار میرے لئے تو ہی ہے تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھئی میرے لئے تو میری بیوی وزیر آدم ہے جب سے وہ محنت کر رہی ہیں سٹرگل کر رہی ہیں میرے لئے وہی وزیر آدم ہے اس کو آپ نے بطنگر بنا لیے نہیں اس کا کیا مطلب جو نواز شریف صاحب ہے ان کے سوسر ہے ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں وہ خود چاہتے کہ وزیر آدم ختم ہو جائیں شباز شریف صاحب بھی ختم ہو جائیں حمزہ بھی ختم ہو جائیں اس طرح بات کو نہ بندہ آپ جدر مرضی لے جائے ایک بات میں کر دوں گا یہاں پہ تو اسے آپ چاہے جدر مرضی لے جائیں پوزیٹیو لے جائیں یا چاہے نیگٹیو لے جائیں یہ ان کی ایک محبت ہے اپنی بیوی سے یہ محبت بیوی سے نہیں یہ محبت ہے ان کی پاکستان سے وہ چاہتے کہ نون لیگ ختم ہو جائے اور میم لیگ بلکہ میم لیگ شروع ہو جائے یہ جو خبریں چل رہی تھی کہ نون لیگ آ رہی ہے میم لیگ آ رہی ہے اور دوسری میم والی تو کوئی خبر مریم نواز آ گئی نا اب انہوں نے اپنا بیان دے دیا نا کہ میم نہیں ہے وہ مین جڑ وہی ہے نا مطلب ان کی بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی مین تو مسلمی نون وہی ہے نا اس کا مطلب اگر نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ صفدر صاحب نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں یار اس میں یہ بات وہ اس طرح کی بات کی نہیں جس طرح آپ لیے جا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے ان کی بیٹی ہے یار وہ ان کے ابے ہیں ابے نہیں ہوتا سر اببہ ہوتا ہے اببہ پانچ سے ہوتے ہیں اببہ ایک ہوتا ہے ان کے اببے کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہے سر پلیز اببے زیادہ ہوتے ہیں اببہ ایک ہوتا ہے اب ان کا ماشاءاللہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے والد صاحب کی وجہ سے وہ سب کچھ ہیں وہ کیسے چاہیں گے کہ ان کے والد نہ ہیں اب پھر تو یہ بیان دے سکتا ہے ساری سٹرگل تو ان کے والد کی تھی نا اب آگے انہوں نے سنبھال نہیں ہے جائداد باپ کی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ صفدر صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا خواب ہے کہ نواز شریف صاحب ساری زندگی جب تک ان کی زندگی وہ وزیراعظم رہے کہنے کے جہاں تک بات ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں وزیراعظم بن جاؤں آپ کیوں نہیں مانتے یہ رن مریدی ہے رن مریدی نہیں رن مریدی کہاں سے کتنا بڑا آدمی رن مرید ہو جو غریب آدمی وہ تو ڈب کے مر جائے یار کیسی آپ بات کریں رن مریدی مجھے پہلے بتائیں اس میں رن مریدی والی کون سی بات آ وہ خود کہہ سکتے کہ میرا خواب ہے کہ میں وزیراعظم بنوں تو میں دنیا کو چلا ہوں میں اپنا ملک چلا ہوں اپنی بیوی کو خرچا دوں وہ کہتے ہیں میری بیگم وزیراعظم بن ہے میں ان سے کہوں بیگم پلیز ایک پانچ ہزار دلابلے شاپنگ پہ جانا ہے یار یہ آپ جہدر مرضی بات کو لے جاتے ہیں جہدر مرضی نہیں یہ برحانہ چاہیں نہ آپ جتنا مرضی بتنگر بنا لیں لیکن اسی حقیقت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں اب آ چکی ہوئی ہیں معاشرے میں چونکہ یہ وبا پھیل چکی ہوئی یا رن مریدی والی اور یہ الفاظ کوئی محبت کر رہا ہے اپنی بیوی سے اسے بھی رن مریدی میں لے آئیں گے کوئی اگر محبت میں کچھ کہہ دیتا ہے اسے بھی ہم رن مریدی میں لے آتے ہیں اس میں رن مریدی والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں انہوں نے تو جسٹ یہی کہا تھا کہ میں جب سے شادی ہوئی ہے انہوں نے کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے میں تو تب سے انہیں وزیراعظم ہی دیکھ رہا ہوں آپ کا پتہ ان کے اس بیان کے بعد پی ٹی آئی کتنا خوش ہے کہ ان کے اس بیان سے ملکی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے سالمیت نہیں پی ٹی آئی پتہ کتنے جشم منا رہی ہے کیوں وجہ کیا خوش ہونے کی ان کی وہ اس لئے کہ انہیں پتہ کہ اب ہمیں کوئی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے گھر سے ایک مخالف اٹ چکا ہے ایسی باتیں نہیں ہیں وزیراعظم ان کی ایک محبت ہے اپنی بیوی سے انہوں نے اپنی محبت میں کہا اس میں اختلاف والی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے آپ اس میں اختلاف کس چیز کا لے کے آ رہے کہ وہ اپنی بیوی کو بنانا چاہتا ہے وزیراعظم وہ نواز شریف کو نہیں بنانا چاہتا ہے نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے ناہل کر دیا ہے ان کی بیوی کو بھی ناہل کیا ہے وہ تو ویسے انہوں نے ایک محبت میں کہہ دیا ہے آپ اس کا بطنگڑ بنائی جا رہے ہیں وہ تو ناہل ہو چکے ہیں عدالتوں نے انہیں ناہل کر دیا ہے وہ کیسے وزیراعظم من جائیں گے ناظرین یہ آپ دیکھ رہے تھے ایک پکا نون لی گیا ہے پکا نون لی گیا ہے لیکن انڈ پہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ مریم نواز وزیراعظم بن سکتی ہے نہ نواز شریف بن سکتا ہے دونوں کو ہماری عدالتوں نے ناہل کر دیا ہے یہ کیسا نون لی گیا آپ نے بنا دی یہ سیاسی نون لی گیا ہے پہلے بیان کچھ اور تھا اب یہ اور ہے لیکن اس بیان کا لوگوں پر بڑا اثر پڑا ہے صفدر صاحب نے جو کہا ہے کہ میں اپنے چاہے بیگم کو وزیراعظم دیکھنا چاہتا ہوں غریب آدمی کے پاس رن مریدی کی وجہ ہوتی ہے وہ کپڑے جوتی نہیں لے کر دے سکتا اس کی دھیاڑی کم ہوتی ہے ایک کتنا بڑا آدمی رن مرید نکلا ہمیں نہیں پتا تھا لیکن جو بھی ہے عوام پہ بہت برا اثر پڑا مجھے دیجئے گا اجازت شان پاکستان کو سبسکرائب کیجئے گا اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ہر آنے والا نیا پیغام آپ تک پہنچ سکے مجھے اور نمان علی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ